ہلو گائج میں آپ سب ہی کے لئے بہت ہی یونک سی رسپے لے کے آئی ہوں ہلتی کرسپی بیکٹ مٹھری سب سے پہلے آپ سب ہی کا سواگت ہے میرے چینل لائف سٹائل فوڈ میں جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں آئیے دیکھتے ہیں مجھے کن کن زمانوں کے جرورت ہے تو مجھے چاہیے اس میں دیشی گھی چاہیے بیسن ہے ساتھی ساتھ اس میں لال مرچ تل چاہیے آٹا چاہیے نمک اس کے ساتھ ساتھ بیکنگ پاورڈر اور اچویں تو چلی اس کو میں بنانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے میں ایک بول لے لیتی ہوں آپ بول میں سب سے پہلے میں نے ایک کپ ملٹی گھو کا آٹا لیا ہوا ہے ساتھی ساتھ میں اس میں آدھا کٹے ہوئی بیسن ڈال دیتی ہوں بیسن ڈالنے کے بعد اب اس میں میں ڈالوں گی لگ بھگ ایک چمچ نمک اس کے بعد ہاتھوں میں کرش کر کے میں نے یہ آجوائی آدھا چمچ ڈال دیا ہے اب اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں تھوڑا سا سفید تل لگ بھگ آدھا چمچ سفید تل ڈالا ہوا ہے اس کا بہت کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے اور اس کے ساتھ آدھا چمچ سے کم میں اس میں بیکنگ پاورڈ ڈال دیا ہے اب اس میں ڈالوں گی ایک چمچ بھرکے میں لال میرچ آدھا چمچ میں اس میں ڈالوں گی ہلتی پاورڈ ہلتی پاورڈ کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا جو میں نے دیشی کی رکھا تھا لگ بھگ دیر چمچ آپ اس میں ڈالیں دیشی کی ڈال دیا ہے اب میں ان سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کروں گی جتنے اچھے سے آپ کا یہ مکس کریں گے جتنا اچھا موین آپ کا تیار ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا مٹری تیار ہوگی تو یہ دیکھئے میں نے اس کو ملتے ہوئے 2 سے 3 منٹ ہو گیا ہے اب یہ بلکل تیار ہے اب میں اس کو گھن گھنے پانی سے گھتو گی تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں آپ اس کو گھوٹنا ہے کیونکہ اس کا مجھے تھوڑا ٹائٹ ڈو بنانا رہا ہے اب اس سے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈال دے جائیے اور ایک اس کا بڑھیا سا کڑھا ڈو تیار کر لیجئے آپ اس کو مجھے ڈھک کے 10 منٹ رکھنا ہے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو میں ایک کپڑا لی رہتی ہوں اس سے ڈھک کے اس کو 10 منٹ رہتی ہوں 10 منٹ کے بعد میں اس آٹے کا لوئی بنا لیتی ہوں اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ اس کو پتلا بیل لیجئے اس کے بعد جو بیجہ کٹر یا کوئی نائٹ سے آپ اس کے سائٹ کو پورے کٹ کے نکال دیجئے کیونکہ ایکسٹرا ہے کیونکہ شیپ بنائیں گے تو اچھا بنے گا آپ کسی فوک کی مدد سے آپ تھوڑا تھوڑے دور پہ اس طرح سے ہم اس میں ہول کر لیتے ہیں اس طرح سے ہول کر لیا اب آپ اس میں جیسا بھی شیپ چاہیں کٹ لیں چوکور شیپ میں اس کو کٹ کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد میں اپنے اوون کو پری ہیٹ کر لیا ہے اوون میرا پری ہیٹ ہو گیا ہے اب اس کے بعد میں اپنے مٹھریوں کو سارے مٹھریوں کو ٹرے میں اس طرح سے سیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں اس کے بعد میں اس کو اوون میں ڈال دیا ہے اوون میں ڈالنے کے بعد میں نے اپنے اوون کو 350 ڈگری پہ 25 سے 30 منٹ کے لیے میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے 30 منٹ بعد آپ کھول کے دیکھیں گے آپ کی پڑھیاں مٹھری تیار ہیں آپ اس کو خود کھائیے دوستوں کو کھلائیے آپ کی شکریہ